دوستو سپرچار کے مقابلے میں پاکستان کی ٹیم کو دوستو اٹھائیس رنوں کے بڑے انترال سے روندنی کے بعد اب بھارت ٹیم سری لنگا کے خلاف ایس ایک اب دوہزہ تیس کے سپرچار کا دوسرا مقابلہ کھننے والی ہے جیہا دوستو آپ کو بتا دے آج بھارت اور سری لنگا کے ٹیم ایس ایک اب دوہزہ تیس کے سپرچار کے دوسرے مقابلے میں آمنی سامنے ہونے والی ہے لیکن دوستو اس مہا مقابلی کے شروعات ہونے سے پہلی بھارت ٹیم کے کپتان روہز سرما نے بھارت کے گیرہ کھنکار شیرو کا اعلان کر دیا ہے اور اب کپتان روہز سرما نے سری لنگا کے خلاف کھلے جانے والے سرما مقابلی کے لیے بھارت ٹیم کی پلینگ لیون میں کئی کھنکار کھلاڑیوں کے انٹری کروا دیا ہے اور اب رویس سرما نے سری لنکا کے خلاف آج کھلے جانے والے اس ماہ مقابلی کے لیے بھارتر ٹیم ایسے سے بکی شیرو کو سامل کیا ہے جس کو دیکھ کر سری لنکا کے کھیمے میں ابھی سیڈر کا محول پیدا ہو گیا ہے وہ سری لنکا کو بھارتر ٹیم کی ہاتھوں ہار کا ڈر ستانے لگا ہے کیونکہ دوستو پاکستان جیسی خطرناک ٹیم کو ہرا کر اب بھارتر ٹیم ایسے کب دوزہ تیز کے پہنچ ٹیبل کے پہلے پائیدان پر پہنچ چکی ہے اور آج جیسی بھارتر ٹیم سری لنکا کی خلاف جیت حاصل کرے گی ویسے بھارتر ٹیم ایسے کب دوزہ تیز کے فائنل میں پہنچ جائے گی جیہا دوستو آپ کو بتا دے ابھی بھی بھارتر ٹیم سپرچار کے دو مقابلے کھیننے والی ہے جس کا پہلا مقابلہ آج سری لنکا کی خلاف کھلا جائے گا لیکن دوستو اگر آج بھارتر ٹیم سری لنکا کی ٹیم کو ہرا دیتی ہے تو بھارتر ٹیم آج ایسے کب دوزہ تیز کے فائنل میں پہنچ جائے گی اسی لئے دوستو آج کے اس ماہ مقابلے میں سری لنکا کو بری طرح سے روندنے کے لیے بھارتر ٹیم کے کپتان بوئیس سرما نے بھارت کی گیرہ کھنکار شیرو کا اعلان کر دی ہے تو آئیے دوستو جانتے بھارت اور سری لنکا کے خلاف کھلے جانے والے اس ماہ مقابلے کے لیے بھارتر ٹیم کے کپتان بوئیس سرما نے سری لنکا کو دھوز چٹانے کے لیے کنکن کنکار کھلاڑیوں کو ٹیم میں سامل کیا ہے اور کسی دکھایا بھار کا راستہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ آج کا یہ رومانچک مقابلہ کب کہا اور کتنے بجے سے کھلا جائے گا اور آکڑوں کے ادھار پر کون مار سکتا ہے اس مہا مقابلے پر بات جی اسی لئے دوستو ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتر ٹیم اس مقابلے کو جیت کر اس یکپ دوچہ تیز کے فائنل میں اپنی جگہ کو پکا کریں تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک جرور کیجئے گا دوستو آپ کو بتا دے بھارت اور سری لنکا کے بھی اس دو پر تین بجے سے یہ مقابلہ سروح ہونے والا ہے آپ کو بتا دے ایک بار پھر یہ مقابلہ اسی میدان پر کھیلا جائے گا جس میدان پر بھارت اور پاکستان کا مقابلہ کھیلا گیا تھا جیہاں دوستو آج بھارت اور سری لنکا کے بھی یہ مہا مقابلہ سری لنکا کے کولومبو کے میدان پر کھیلا جائے گا تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ آج سری لنکا کی خلاف کھیلے جانے والے اس مقابلے کے لیے بھارت اور ٹیم کی فائنل پلائنگ لیون کیا رہنے والی ہے دوستو آپ کو بتا دے آج کے اس رومانچک مقابلے میں بھارت اور ٹیم کی اور سے ایک بار پھر روئیس سرما اور شوب منگیل بھارت اور ٹیم کے سلامی بلے بازوں کے روپ میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے جیہاں دوستو ایک بار پھر سری لنکا کے گیند بازوں کے پر کھنچے اڑا کر بھارت اور ٹیم کو اس مقابلے میں جیت دلا کر بھارت اور ٹیم کو اس سے ایک بڑھ جا تیز کے فائنل مقابلے میں پہنچانے کے لیے بھارت اور ٹیم کے کپتان روئیس سرما اور شوب منگیل پوری طرح سے تیار ہو چکے ہیں آپ کو بتا دے یہ دونوں ہی بلے باز اپنی فوم کی چرم پر ہے اور پاکستان کے خلاف خیلے کے سوپر چار کے مقابلے میں ان دونوں ہی بلے بازوں نے شاندر شروع دلائی تھی ان دونوں ہی بلے بازوں کی شاندر پاری کے چلتے بھارت اور ٹیم پاکستان کے خلاف ایک بس سال کا سکور کھڑا کر پائی تھی آپ کو بتا دے پاکستان کی خلاف جا روئیس سرما نے گننچاس گیندوں کا سامنہ کرتے ہوئے چھپن رنوں کی شاندر پاری کھیلی تھی تو وہی گل نے بھی باؤن گیندوں کا سامنہ کرتے ہوئے ٹھاون رنوں کی تکوانی پاری کھیل کر پاکستان کے گیند بازی کرم کو پوری طرح سے تحس نیس کر دیا تھا ایسے میں دوستو آج سرلنکا کے خلاف کھیلے جانے والے اس مہا مقابلے میں سرلنکا کے خلاف یہ دونوں بلے باز شاندر پاری کھیل کر لنکا کی گیند بازوں کو خون کی آسور ہونے کو مضبور کرنے والے ہیں وہی دوستو نمبر تین پر روئیس سرما نے سرلنکا کو دھول چٹانے کے لیے ویرات کولی کو ٹیم میں سامنہ کیا ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ویرات کولی بھی اپنی فرم کی چرم پر ہے اور سپرچار کے مقابلے میں پاکستان کو ہرانے میں ویرات کولی نے اہم یوگدان دیا تھا کیونکہ دوستو پاکستان کے خلاف کھیلے کے مقابلے میں ویرات کولی نے چوران میں گیندوں کا سامنہ کرتے ہوئے نو چوکے اور تین شاندر چھککوں کے مدد سے 122 رنوں کی تکانی پاری کھیلی تھی ایسے میں دوستو سرلنکا کے خلاف کھیلے جانے والے اس مہا مقابلے میں ایک بار فیر ویرات کولی اپنے بلے سے ویرات پاری کھیلتے ہو نظر آئیں گے جیسا کی ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ پاکستان کے خلاف کھیلے جانے والے سپرچار کے مقابلے میں ویرات کے بلے سے ویرات پاری دیکھنے کو ملے گی کیونکہ دوستو کولومبو کے میدان پر ویرات کولی کی آنکڑی شاندر رہے ہیں اور آپ کو بتا دے کولومبو کے میدان پر ویرات کولی نے پسلے چار مقابلوں میں چار ستر ٹھوکے ہیں ایسے میں دوستو آج کس ماہ مقابلے میں ویرات کولی شاندر باری کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں وہی دوستو نمبر چار پر کپتان رویس سرما نے شرما کے خلاف کھیلے جانے والے اس رومانچک مقابلے میں ایک بار فیر کیل راؤن کو ٹیم میں سامل کیا ہے جیہ دوستو ایک بار فیر کیل راؤن شرما کے خلاف شاندر بلے باجی کرتے ہوئے سری لنکا کی گیند باجی کرم کو دہش نیس کرنے والے ہیں کیونکہ دوستو سرے سیئر ابھی پوری طرح سے فٹ نہیں ہیں اور پسلی بار بھی آئیر پاکستان کی خلاف کھیلے گئے سوپر چار کے مقابلے میں کچھ خاص کمال کر نہیں پائے تھے جس وجہ سے سرے سیئر کو پاکستان کی خلاف کھیلے گئے دوسرے مقابلے میں آئیر کی جگہ کیل راؤن کو ٹیم میں سامل کیا گیا تھا اور راؤن نے اس مقابلے میں شاندر بلے باجی کرتے ہوئے پاکستان کی گیند باجوں کو گھٹنے پر بیٹنے کو مجبور کر دیا اور 111 رنوں کے میج جتاہو پاری کھیلی تھی ایسے میں دوستو سری لنکا کے خلاف کھیلے جانے والے اس رومانچک مقابلے میں ایک بار پھر نمبر چار پر راؤن دیکھنے کو ملیں گے وہیں دوستو نمبر پانس پر کپتان رویس سرما نے اسان کشن کو ٹیم میں سامل کیا ہے جیہا دوستو آپ کو بتا دے ایک بار پھر اسان کشن سری لنکا کے خلاف کھیلے جانے والے اس مہا مقابلے میں نیچلے کرم میں آ کر اپنے بلے سے جم کر کورا بچانے والے ہیں کیونکہ دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے اسان کشن بھی اپنی فوم کی چرم پر ہے اور پاکستان کے خلاف کھیلے گئے پہلے مقابلے میں اسان کشن نے تکپانی پاری کھیل کر پاکستان کی گیند باجوں کی جم کر کھٹائی کی تھی ایسے میں سری لنکا کے خلاف کھیلے جانے والے اس مہا مقابلے میں نمبر پانس پر اسان کشن ہی دیکھنے کو ملیں گے وہیں دوستو نمبر چھے پر کپتان روئس سرما نے سری لنکا کے خلاف ہردیک پانڈیا کو ٹیم میں سامل کیا ہے جیہا دوستو ایک بار پھر نمبر چھے پر ہردیک پانڈیا کھیلتے ہو نظر آئیں گے آپ کو بتا دے سری لنکا کے خلاف کھیلے جانے والے اس مہا مقابلے میں ہردیک پانڈیا اپنے بلے اور گیند سے جم کر کھورا مچانے والے ہیں کیونکہ دوستو ہردیک پانڈیا ابھی اپنی بلے باجی کے ساتھ ساتھ اپنی گیند باجی سے بھی جم کر قہر برپا رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف کھیلے کے مقابل میں ہردیک پانڈیا کو بلے باجی کرنے کا موقع نہیں ملا تھا لیکن جب پاکستان کے خلاف گیند باجی کرنے کا موقع ملا تو ہردیک پانڈیا نے شاندر گیندبازی کرتے ہوئے پاکستان کی کپتان بابا رازم کو چلتا کیا تھا ایسے میں دوستو آج کے اس ماہ مقابل میں سری لنکا کے خلاف ہردیک پانڈیا سے شاندر پردشن کی امید ہوگی وہی دوستو آج کے اس ماہ مقابل میں سری لنکا کو روندنی کے لیے کپتان رویس سرما نے فرقی گیندباز کے روپ میں ایسے میں دوستو آج کے اس ماہ مقابل میں سری لنکا کے خلاف شاندر گیندبازی کرتے ہوئے سری لنکا کے بلیبازی کرم کو تیس نیس کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہی دوستو سری لنکا کے خلاف کھیلے جانے والے اس ماہ مقابل میں رویس سرما نے تیز گیندبازوں کے روپ میں جسپیت بومرہ شادور تھاکر و محمد سیراز کو ٹیم میں سامل کیا ہے ایسے میں دوستو یہ تین ہوئی گیندباز اپنی خطناک گیندبازی کے دمپ سری لنکا کے بلیبازی کرم کے پرخنچ اڑانے والے ہیں تو دوستو سری لنکا کے خلافی ان دھاپیڑ کھیلےڑیوں کے ساتھ میدان پہ اترنے والے ہیں کپتان رویس سرما لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا سری لنکا کو ہرا کرے ایس ایک اب دوزہ تیز کے فائنل میں اپنی جگہ کو پکا کر پائے گیا نہیں کومنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا موسیقی